سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى صحابی محمد آج کے دن سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم تفسیر ابن کثیر کا متعلق آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور ہر رمضان کو یعنی ہر روزے کی شب کو ہم ایک سپارے کی مکمل تفسیر کرنے کی کوشش کیا کریں گے اور ایک گھنٹے میں تو اس کی یہ سمجھ لیں کہ ابھی صرف تعرفی ویڈیو کہہ لیں یا اس کا آغاز کہہ لیں تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم تفسیر کی آپ کو تھوڑی سی پہلے ایک تو آپ کو اس کی جلد دکھا دیں یہ تفسیر ابن کثیر ہے حافظ زبیر علی زیرہ موہ کی تحقیق و تخریج کے ساتھ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں حافظ ابن کثیر کے حالات زندگی سے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں آپ کا اصل نام جو تھا اگر ہم حالات زندگی کھولتے ہیں تو آپ کا اصل نام حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر تھا ٹھیک ہے کنیت آپ کی آپ کی کنیت اب الفدا اور لقب اماد الدین تھا سنہ ولادت کی بات کریں تو سات سو ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور یہ بسرہ بسرہ یا بسرہ شہر کے مضافات میں واقعہ تھی بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت سات سو ایک ہجری کو ہوئی ملک شام کی اس بستی میں آنکھ کھولنے والے ابن کثیر ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے شیخ عبدالقادر ارناوت حافظ ابن کثیر رحم اللہ کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے والد اسی بستی میں ہی خطیب تھے والد گرامی کی عمر والد گرامی کی وفات جو ہے حافظ ابن کثیر کے صرف چار سال ان کے عمر تھی جس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا پھر ان کے بھائی عبدالوحاب نے آپ کی تربیت کی جو کہ ایک ممتاز عالم دین جانے جاتے تھے تعلیم تربیت آپ کے بھائی نے کی بڑے بھائی نے ساتھ سو چھے ہجری میں آپ انہی کے ساتھ تمشک چلے گئے ان سے استفادہ علم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں کے علماء کرام سے علمی فیض بھی سمیٹنا شروع کیا آپ کے ساتھ زکرام کے اگر بات کریں تو سب سے مشہور آپ کے جو استادوں میں سے ایک استاد شیخ الاسلام حافظ ابن تائمیہ رحم اللہ اس میں ہیں پھر اس کے علاوہ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے برادر اکبر عبدالوحاب سے ہی حاصل کی جنہوں نے آپ کی تربیت کی پھر شیخ برحان الدین ابراہیم بن عبدالرحمن فضاری کا بھی اس میں ذکر ہے جو آپ کے شیخ شیخ میں سے تھے شیخ کمال الدین کا بھی ذکر ہے ابن قاضی شہبہ سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اس وقت کے دستور کے مطابق آپ نے شافی فقہ کی کتاب التنبیہ مکمل کر کے اپنے ساتھ ازا کرام کو یاد کر کے سنائی آپ نے اصول فقہ کی تعلیم علامہ شمس الدین محمود بن عبدالرحمن اسفہانی سے حاصل کی پھر اسی طریقے سے یہاں پہ انہوں نے اور بھی کچھ لکھا ہم اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں پھر حافظ ابن قصیر کا ابن تیمیہ کے ساتھ کچھ تعلق بھی لکھا ہے کہ آپ کو اپنے استاد محترم شیخ الاسلام سے بھی خصوصی تعلق آپ کا تھا ان سے آپ روایت درائیت حدیث اور کتاب اور سنت کے ساتھ شعف میں اپنے شیخ سے بہت متاثر ہوئے یعنی شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ آپ بہت زیادہ ان کے علم سے ان کے علمی مرتبے سے بہت متاثر تھے اور آپ سے علم بھی حاصل کرتے تھے اور اسی چیز کی جھلک ہم حافظ ابن قصیر کی تصانیف کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو حافظ ابن تیمیہ کا منحج تھا اس کی کچھ جھلک ان کی کتابوں میں یعنی ان کے لکھنے کے سٹائل میں بھی نظر آتی ہے پھر اس کے بعد ان کی خدمت میں علماء کا خراج تحسین یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے مسننف نے علماء اکرام نے ابن قصیر کی علمی خدمات کے پیش نظر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا مشہور مولخ ابو المحاسن جمال الدین وصف بن سیف الدین اپنی کتاب انحل سوافی میں راقم انتراز ہیں کہ وہ شیخ امام علامہ اماد الدین ابو الفضا ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تحسین علم کے لئے وقف کیے رکھا اور پوری لگن سے دینی علوم حاصل کرتے رہے انہوں نے تصنیف و تعلیف میں بلند مقام حاصل کیا یعنی یہ تعریف کر رہے ہیں حافظ ابن قصیر کی وہ فقہ تفصیل حدیث کے ماہر تھے انہوں نے ساری زندگی تصنیف و تعلیف و درس و تدریس میں گزار دی وہ فتوہ بھی دیتے رہے حتیٰ کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے پھر امام سیوتی کی رائے ہے کہ امام سیوتی فرماتے ہیں کہ وہ صاحب فضیلت محدث اور مفتی تھے یعنی حافظ ابن قصیر ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کے متعون رجال اور علم حدیث کے متعلیح میں مشغول رہے پھر اس طرح امام سیوتی کے ایک اور رائے لکھی ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ حدیث اور فقہ پر خصوصی توجہ دیتے تھے پھر اس کے بعد آپ کے تلامزہ کے اندر ابن قصیر کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سے فقہہ اور طلبہ نے علمی فیض آپ سے حاصل کیا جن میں سے تین مشغول شاگردوں کے نام یہ لکھتے ہیں ابن حجی ابن العماد حمدلی ابن حبیب انہوں نے احادیث کی تخریج کی اور فن مناظرہ سے واقفیت حاصل کی ان کے سٹوڈنٹس نے آپ سے کافے علم حاصل کیا اور تفسیریں بھی لکھی اور علم میں آگے پڑھتے رہے اب آگے ہم ان کی کچھ تصانیف کا آپ کو تعرف کروا دیتے ہیں کہ حافظ ابن قصیر کی جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک تو تفسیر ہے آپ کی پھر اس کے علاوہ تاریخ اسلام کی سب سے مشہور کتاب جو سمجھی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں البدایہ ونہایہ پھر اسی طریقے سے مزند الشیخین جس کے نحر وقر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی احادیث کو جمع کیا پھر اسی طرح آپ نے ترتیب لگائی مسند امام احمد ابن حنبل کو جس میں حروف تحجی کے اعتبار سے اس کو مرتب کیا پھر اسی طرح سے سیرت النبویہ کے اوپر بھی آپ کی کتاب ہے اور اس کی شارٹ فارم بھی آپ نے تصنیف فرمائی پھر رسالہ فی الجہاد آپ نے تصنیف فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رجال کے اوپر ایک بہت مشہور کتاب لکھی التکمیل فی معارفت و ثقات والذوقفہ والمجاہیل اس کتاب میں انہوں نے فن رجال کو موضوع بنایا اس میں تہذیب الکمال اور مزان احتدال کو جمع کیا ان دونوں کتابوں کو پھر طبقات و شافیہ لکھیا آپ نے جس میں شافی علماء کے حالات زندگی پر بحث کی پھر اسی طریقے سے اور بھی کافی کتابیں لکھی پھر منعقب بشافی لکھی رسالہ فی فضائل القرآن لکھا اس کتابچے میں قرآن مجید کے فضائل کو انوان بنایا پھر حافظ ابن کثیر اور تخریج حدیث لکھی پھر اسی طریقے سے مختص ابن الحاجب التنبیح پی آپ نے اس کے اوپر بھی آپ کام کیا پھر بہت ساری کتابیں آپ جس پر کام کر رہے تھے جو کہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی اس میں سے ایک بتائی جاتی ہے ساری کی آپ تشریح بھی کر رہے تھے لیکن وہ آپ مکمل نہ کر سکے اب آگے چلتے ہیں انہوں نے لکھا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ذاتی و صاف آپ انتہائی ذہین بہترین سوجبوج رکھنے والے ارکیز محنت کرنے والے انسان تھے آپ کی قوت حافظہ انتہائی مضبوط بہترین مناظر و قابل لے ذکر حاضر جواب رہتے تھے ابن کثیر کو شاعری سے بھی کچھ لگاؤ تھا اور ان کا ایک شعر عربی کا یہاں لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ یہاں پڑھ دیتے ہیں ایام زندگی گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے موت کی طرف جا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اب نہ تو جوانی لوٹ کر آ سکتی ہے اور یہ ناپسندیدہ بڑھاپا زائل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بارال فتاوہ نویسی بھی آپ کرتے رہے ہیں علماء سیر نے لکھا کہ اپنے کثیر نے تحصیل علم کے بعد فتاوہ نویسی کا کام شروع کر دیا آپ سات سو چوہتر ہجری کو وفات پا کے اور آپ کو آپ کے شیخ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے پہلو میں ہی سپولد خاک کیا گیا دمشق میں تو اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اب اس کے بعد ہم تفسیر کے اوپر آتے ہیں کہ جو انہوں نے تفسیر کے بارے میں اپنی رائے دی کہ کس طریقے سے ان کا منحج کیا تھا تفسیر کے حوالے سے اب ہم اس کا کچھ آپ کو تعریف کروا دیتے ہیں آپ تفسیر کا صحیح طریقہ جو ہے وہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں سنو تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن نہیں ہی سرے ہو ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفسیر بھی ہوگی اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے اسی لئے حدیث قرآن کریم کی تبین و تفسیر ہے بلکہ حضرت امام ابو عبداللہ بن عدریس الشعافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ السلام کے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں اللہ کا فرمان ہے ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے بتاوے احکام کے مطابق فیصلے کر سکو خبردار تم خیانت کرنے والوں میں سے کے طرف دار مت بننا دوسری طرح ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو تم پر اس لئے کتاب اتاری کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا کرو یہ کتاب امانداروں کے لئے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے اور ایک اور مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ذکر کو اس کے ذکر کو تئی طرف اس لئے اتارا کہ تم اسے لوگوں کو کھول کھول کر پہنچا دو اور وہ غور و فکر کر سکیں پھر آگے حدیث کی اہمیت بیان کرتے ہیں تفسیر کے حوالے سے رسول اللہ اسلام فرماتے ہیں آگے ابودعوت کی غالباً حدیث ہے کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہوں اس سے مراد سنت لی گئی ہے ٹھیک ہے آگے پھر ہم چلتے ہیں آگے انہوں نے حضرت معاز کے بارے میں وہ روایت بھی لکھی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے سمروی ہے اور جب حضرت معاز کو نبی علیہ السلام یمن بھیج رہے تھے اس وقت نبی علیہ السلام نے ان سے جب بات کی پوچھا کہ فیصلہ کس طریقے سے کرو گے تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے نبی علیہ السلام نے کہا اس میں نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے پھر آپ کی سنت سے انہوں نے جواب دیا اور پھر کہا کہ اگر نبی علیہ السلام نے کہا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے تو انہوں نے کہا اجتہاد کروں گا بارحال یہ حدیث ہے اس کی سنت میں کچھ زوف بھی کچھ لوگوں نے نکالا ہے لیکن بارحال یہاں پہ ہم اپنی رائے نہیں دینا چاہیں گے آگے چلتے ہیں قرآن کی تفسیر میں یہ فرما اب دیکھیں انہوں نے پہلے بتایا کہ قرآن کی تفسیر کان سے ہوگی قرآن سے اگر وہاں سے نہ ملے گی تو حدیث سے حدیث سے نہ ملے گی تو پھر اب تیسرے لیول پہ جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر جب کسی آیت کی تفسیر قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے تو قوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ تفسیر قرآن کو بہت جانتے تھے یعنی صحابہ علیہ السلام اس لیے جو قرینے اور احوال اس وقت تھے ان کا علم انہی کو ہو سکتا ہے وہ اس وقت موجود حاضر تھے جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا لاوازی کامل سوج بودھ صحیح علم اور نیک عمل انہیں ہی حاصل تھا بالخصوص بزرگوں کو جو ان میں بھی بڑے مرتبے والے اور زبردست عالم تھے جیسے چاروں امام جو خلفاء تھے رجد و ہدایت والے تھے یعنی حضر وقر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہ جانتا ہوں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں کوئی مجھ سے زیادہ ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور اس کی شکردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا یہ روایت ہے صحیح بخاری کی کتاب فضائل قرآن سے آگے چلتے ہیں آگے پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے بارے میں بتایا ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت آگے بتاتے ہیں عبداللہ بن مسعود اس سے آگے چلتے ہیں پھر ایک حضرت وائل بن حجر کا قول بیان کرتے ہیں حضرت وائل فرماتے تھے کہ حضرت علی کے زمانے میں عبداللہ بن عباس امیر حج مقرر ہوئے آپ نے اپنے خطبہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے اس کی تفسیر کی کہ اگر کفار ترک و دیلم بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے ہیں یعنی یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ جو ہیں وہ تفسیر کیا کرتے تھے قرآن کی آیات کی اور خاص کر سورہ بقرہ کی ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں اگلے سٹیپ پہ ٹھیک ہے صحابہ کے بعد ایک اگلے سٹیپ بتا رہے ہیں تفسیر کے لئے تفسیر قرآن میں اسرائیلی روایات کی حیثیت بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباہ ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں وہاں سے مروی ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا ہے میری طرف سے پنچاد اگل سے ایک آیت ہی ہو بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حج نہیں مجھ پر قصدن جھوٹ بولنے والا قطعان جہنمی ہے صحیح بخاری کی روایت آگے چلتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جنگ ایرموک میں دو بوریاں یہود و نصارہ کی کتابوں کی پائیں ان کی باتوں ان کی باتیں بھی وہ اس حدیث کو مدد نظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے یعنی جو پہلے بیان کی کہ یہود و نصارہ کی باتوں کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث تھی اچھا جی آگے یہ روایت بنی اسرائیل کی جو روایت ہیں اس کے تین آپ کو لحل بتاتے ہیں کہ جن ایک تو وہ ہیں جن کی یعنی اسرائیلی روایات کی بات ہو رہی یہاں پہ ایک وہ ہیں جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہیں یعنی قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہ ہو تو اس کو لے سکتے ہیں جن کی تقزیب خود ہمارے ہاں کوئی ایسی آپ کو روایت مل جائے اسرائیلیات میں سے کہ جن کی تقزیب خود ہمارے ہاں موجود ہو یعنی کسی آیت حدیث کے خلاف ہو تو اس کے غلط ہونے میں تو کوئی شبہی نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث سے ٹکر آگئی بات پھر تیسرا لیول بتاتے ہیں کہ جن کی نہ ہم تزدیق کر سکتے ہیں نہ تزدیق نہ تقزیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین چیزیں انہوں نے اسرائیلی روایت کے بارے میں بتا دیں یہ اصل میں اصول ڈیولپ کریں جو آگے استعمال ہوں گے پیر اس سے اگلا لیول آتا ہے اس میں کچھ انہوں نے اس کی بھی مثالیں دیئے بہرحال ان کا بھی اس یہاں پہ موقع نہیں ہے مثال کے طور پر جس مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمان میں اسرائیلی روایت کے بارے میں کچھ مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں گائے زبا کر کے اس کے گوش پہ گوش کا ایک ٹکڑا لگایا ایک بندے کے اوپر اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تھا وہ ٹکڑا کون سا تھا کون سا جانور کا تھا ہمیں نہیں معلوم وہ کون سا درخت تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا کلام سنا پس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے جاننا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اس کے تائین میں کوئی دینی فائدہ ہے یا نہ دنیاوی ہاں اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے جیسے خود اسحاب کاف کی گنتی کا نقل کرنا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس اگلی لیول پر چلتے ہیں تفسیر اور تابعین کے اقوال جبکہ سیاہیت کی تفسیر قرآن حدیث اقوال صحابہ تینوں سے نامرے اکثر آئمہ دین نے کہا ہے کہ تابعین تابعین سے تفسیر لیجائے جیسے مجاہد بن مجاہد سے جو تفسیر ابعید تعالیٰ کی ایک نشانی تھے جو فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ اول سے آخر تک عبداللہ بن عباس سے قرآن سیکھا کتاب ٹھیک ہے اچھا یہ مجاہد اور سعید بن جبیر سے بھی سعید بن جبیر سے رحمہ اللہ سے بھی تفسیر لینے کے قائل ہیں رحمہ ابن کسیر ٹھیک ہے یعنی اب صحابہ سے کوئی چیز نہیں ملی تو پھر تابعین کے لیول پر چلا جاتے ہیں اب پھر آگے ایک اور ہیڈنگ بانتے ہیں تفسیر بھی رائے کی حیثیر یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرنا ہاں تفسیر ہاں صرف رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے رسول اللہ اسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا جہالت سے کچھ کہہ دیا اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا لی ٹھیک ہے یہ بھی ایک حدیث یہاں بیان ہوئی ہے اور اس کو حسن ورزے کی بیان کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ کچھ اور حدیث بھی بیان ہو رہی ہیں جو کہ آپ کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرنے سے روکتی ہیں تو یہ بھی ان کا منحج ہے کینکہ یہ کوشش ہے کہ تفسیر میں اپنی رائے نہ داخل کی جائے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس قرآن سے حدیث سے یا صحابہ سے یا اسرائیلیات سے کوئی چیز نہ مر رہی ہو تو پھر آپ اس لیول پہ آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں تفسیر ہے قرآن میں اسلاف کا طریقہ کار یہی وجہ ہے کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے پہت ڈرتی تھی حضرت عبقر صدیق کا فرمان ہے مجھے کونز زمین اٹھائے گی اور کونز اسوان سایا دے گا اگر میں نے قرآن میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا یعنی جو چیزہ آپ نہیں جانتے اس کے پر لبکشائی مت کیجئے قرآن کوئی عام کراب نہیں ہے یہ اللہ کریم کا کلام ہے ٹھیک ہے تو یہ اسلاف کا طریقہ کار کے بارے میں بتایا اس کے اندر کہ اب اس کے اندر ہم آگے کچھ مثالیں بھی ہیں لیکن آپ کو اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا آگے یہ ایک تفسیر کی اخصام بیان کرتے ہیں حضر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفسیر کی چار قسمیں ہیں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تفسیر کی چار قسمیں کون کون سی ہیں ایک کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے جس کی اور دوسرا جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں تیسرا جسے ذیعلم لوگ جان سکتے ہیں چوتھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا یہ چار لیور بتائیں ایک مرفوع عدیث میں اس کے بارے مروی ہے لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا نزول چار طریق پر ہوا ایک حلال و حرام کی آیات پر جن سے اگر کوئی ناواقف رہا تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا دوسرا جسے عرب بیان کریں تیسرا جوزی علم جان سکیں یعنی آپ کوشش کریں تو آپ جان جائیں گے چوتھا متشاویہ آیات جن کی حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں جو اس کے جاننے کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہیں اس حدیث کی سنت میں محمد بن صاحب جوہاں وہ مطلوق الحدیث ہے ہو سکتا انہوں نے موقوف روایت یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے قول کو مرفوع حدیث سمجھ لیا اللہ علم قرآن کریم کے متعلق چند معلومات اس کے بعد قرآن کریم کی کچھ معلومات اس کے اندر لکھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کی آیتیں آیتوں کے اختلاف کے بارے میں لکھا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کتنی کہتے ہیں کچھ لوگ کتنی کہتے ہیں اس میں ہمیں جانے کا کوئی یہاں پہ ضرورت نہیں کافی لمبی اس کے اوپر بحث جو ہے اس میں وقت لگ جائے گا بہرحال آگے چلتے ہیں آگے یہ آیت کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں یعنی آیت کیا چیز ہوتی ہے آیت سے پہلے میں اخلا ہم صورت کے معنی کو کر لیں صورت صورت کے لغوی معنی معنی کیا ہے صورت کے لفظی صورت کی لفظی بحث کے بیان میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی الہدگی اور بلندی کے ہیں چنانچہ ایک شعر میں صورت کا لفظ اسی معنی اس معنی میں آیا ہے تو اس کا معنی قرآن کی صورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کوئی قرآن پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا رہتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے شرافت اور انچائی کے معنی میں ہے اور اسی لیے شعر پناہ کو عربی میں صورت کا کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ برطن میں جو حصہ باقی رہ جاتا ہے اس کو عربی میں اسارہ کہتے ہیں اور صورت کے لفظ اسی سے لیا گیا ہے چونکہ صورت بھی قرآن کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوتی ہے حمزہ کی تخفیف کر دی گئی پھر حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا ایک وال یہ بھی ہے کہ صورت کے معنی تمام و کمال کے ہیں ٹھیک ہے پوری ہنپی کو عربی زبان میں صورت کہتے ہیں یعنی مکمل کو یعنی مکمل پارک کو ٹھیک ہے اور یہ بھی ممکن ہے جس طرح قلعہ کو عربی میں اس لئے صورت کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا اہاتہ کر لیتا ہے یعنی صورت جو ہے وہ سب کو گھیر لیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آیت کے لوگوی معنی کی طرف جاتے ہیں آیت آیت کو اس لئے آیت کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت و نشانی کیا آیت پر کلام ختم ہوتا ہے اول سے آخر تک سے جدا ہوتا ہے اس لئے اس کو آیت کہتے ہیں قرآن میں آیت علامت و نشانی کے معنی ہوتی ہے اشارت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ عرب کے شعروں میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے چونکہ آیت حروف کی ایک جماعت اور گروہ ہے آیت گروہ ہے اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں آیت کے معنی عجب کے بھی ہیں چونکہ یہ عجیب ہے ٹھیک ہے اس کے بھی کچھ اور تک شریف دیو پھر آگے کلمہ کی بات ہوتی ہے کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو تو اس کے دو ہی حرف ہوتے ہیں جیسے ما لا لہو وغیرہ اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دس حروف ایک کلمہ میں ہوتے ہیں جیسے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَاسْقَيْنَاكُمُوْهُ اور کبھی ایک ہی کلمہ کی ایک آیت ہوتی ہے جیسے وَالْفَجْرُ وَالْضُحَا وَالْعَصْرُ الْفْلَامِنِ یعنی ایک آیت بھی ایک کلمہ میں بھی ہو سکتی ہے زہامین یاسین آہامین آئنسین خوف ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں اور ایک کلمہ کی آیت قرآن کریم میں سوائے مدہام ماتان سورہ رحمان کی بھی اس میں مثال دی ہے ٹھیک ہے جو کہ سورہ رحمان میں اور کوئی نہیں ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زمان کے سوائے عجمی ترقیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں البتہ کچھ عجمی نام ہیں تو یہ کچھ اس تفسیر ابن کسیر کا آپ کے سامنے تعریف رکھ دیا گیا اس تعریف کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے جب ہم اس کے ایک ایک پارے کی تشریع اور تفسیر کی طرف ابن کسیر کی اس علم کے ذخیرے کے ذریعے سے بڑھیں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ ابن کسیر کس لیول کا شخص تھا کس لیول کے بزرگ تھے کس لیول کی شخصیت ان کی تفسیر کی کیا اصول تھے جن کی بنیادوں کے اوپر وہ ان آیات کی یا ان صورتوں کی تشریع اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے اللہ ہماری مدد کرے اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھی بننے والا بنائے اور اس کام میں جو ہم سے کوئی غلطی کتائی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ